موسیقی بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا لام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتیں ناظر میریاج کے پہلے میں ماند ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب لائف سٹاک ہے تشریف لاتے ہیں فیصل حیات جبوانا آپ ہیں فیصل حیات جبوانا آپ سے ہے کام کروانا آپ نے ہے بابا کا گلہ ڈبوانا تمہارا یہ مطالبہ ہے پرانا آج کل دی چھوڑی ہیں کار سکتے ہیں ساڑے جائے بندہ جڑایا سوچ ہی نہیں سکتا جبوانا صاحب جھنگ سے تشریف لے کر آئے ہیں آپ مائی ہیر کا بتائیے ٹھیک ہے سب حال مائی ہیر دی وجہ تو تو ساریاں رونکاں لگی ہوئی آنے سارے ایتھے کٹھے ہیں انہوں نے بزرگان دی دواما دے صدکے کھلوتے ہیں ہی تھے سارے آئے آئے بڑے رومانٹک اللہ کے ستال ہو کیا آپ کا عشق تو آپ نے بڑے سارے کی ہوں گے عشق تو بغیر کیڑی زنگی ہوں دی ہے عشق ہوئے گا تو زنگی چنگی گزرے گی واہ 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 اے میں نہیں اگلے پی ٹی آئی چھا شامل ہوئے ایک خدی ویڈیو آئے گی ہے نا چا مطلب گی؟ لا دو ہیر دیاں گلنہ کرنڈا ہے نے رانجے دیاں تیرا کی تلکے سیتی نو برباد کرنہ لیا ہے سنگ دو دریامہ دا سنگم ہے اور جتھے دو دریامہ دا سنگم ہوندہ ہے اُتھے دلنا دا بھی سنگم ہوندہ ہے آئے 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 فزا فزا جب وانا صاحب تو بچیں چانگچ خالی مائی ہیر جی نہیں رانجے بھی بڑے نہیں اے میں کتے دل نہ دے بھائیں رانجہ رانجہ کر دینی میں آپ بٹھاؤں آپ کو ناظر میں اید اس وی میں مان ایک خوببرو موڈل اور ایکٹرس ہے تشریف لاتی ہے عریت چوہدری شچی شچی بتا تمہاری تھی تمہارے پیچھے کتے لگ گئے تھے کیا ہاں فزا دو تین تھے جان کیسے چھڑائی بہت مشکل سے شکر کرو کہ بس یہ ہی دو پھٹے یار کیسے ہوں اچھا دو تین کتے سنتے ہی کنال ہی لے آئے ہوں ہاں جی ایک میں ساتھ لے آئی ہوں میں ان کا وہ بھی در بیٹھ جائیں گے آئے عریت چودری ادھر دیکھو بابا چودری جی بابا جی تیرا تلک کیے عریت چودری تو غریب چودری ویسے عجیب بات ہے بابا حسن ادھر دیکھا نہیں ہوتا تو تیری تینڈ لشکاریں مارنا شروع کر دیتی ہے کیوں تیٹی لشکاریں مار دیا تو اپنا میک اپ بھی ایک تھی کر لیا کر کیا کہیں گے آپ تو آتی جاتی رہتی ہیں جب بھی یہاں آتی ہو میں بہت زیادہ ہستی اور مجھے یہ سب سے اچھی چیز لگتی ہے اور ہمیں آپ بہت خوبصورت لگتی ہیں جب آپ ہستی ہیں یہ تو آپ کا نظر کا کمال ہے فضا آئیے نا بہت سائی دالیوں میں مبارک ہو اس بار شماریات ریپورٹ نے کہا ہے کہ باقی سارے ڈپارٹمنٹ خسارے میں ہو مگر لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے ترقی کی ہے اس سال بھیلسے، بکریاں، کٹے، بچے اور بہت سارے گدھوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا کریڈٹ آپ کو کتنا جاتا ہے سب سے بڑی کریڈٹ کی بات تو یہ ہے کہ میں اڈوائزر ہوں کیونکہ آن لائف سٹاک اور ڈیری ڈیویلپمنٹ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو جاتا ہے مل نوٹیشن اور سٹنٹڈ گروت کی انہوں نے بات کی تھی ان دونوں چیزوں کا تعلق لائف سٹاک کے ساتھ ہے اور لائف سٹاک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کی وجہ سے اور ان کے فوکس کی وجہ سے باقی تمام ڈیپارٹمنٹ اگر نیچے گئے ہیں تو اس کی گروت میں اور اس کی شرع نمو میں وہ ترقی ہوئی ہے آیا آج جو دون دی خان صاحب نے تقریر کی تھی آنا او دون دے کٹے وچھے مجھاں کوکڑ کھوٹے سب خوشاں بس انسان ہی رونڈیا ہاں تو تم لگ تو خوشی ہو نا دیکھو نا کھوٹا کنا خوش رونڈیا پتہ نہیں کیڑی جگہ جو کھوٹے زیادہ ہوگے ساڑے کھولتے اوئی دو دے دونے تو میں کھوٹیاں را تیاں رکھیا ہے او در وے کٹے بھی زیادہ ہوگے نا کٹے ہیں تے وچھے ہیں دا اکانومی دے ویچ بڑا رول ہے انہو تو بغیر ملک ترقی بھی نہیں کردے چاہے گدھے واد جاویں یا چاہے کٹے واد جاویں بس جی اس حکومت کا سارا دھیان جانور بچانے پر ہے انسان چاہے بچے یا نہ بچے انسان دی بنیادی خوراک گیڑی ہے اور لائف سٹاک دے ویچ انہا چیزاں نال منسلک ہے جانور بچانگے تے میں سمجھنا انسان بچانگے ہاں جی کھوتے بچانگے تے سی کچھ کھاو آگے نا کھوتے ہیں دا وی اکانومی دے ویچ بڑا رول ہے آج اگر تُسی او دی پرائس چیک کرو تے تونوں کوئی خرید نہیں سکتا اے 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 کھوتے تے جناب آج کل واقعی بڑے مہنگے ہوگے نے کوڑ تے گلاسز پا کے سوفیاں تے بیارے نے کسی بلکل گال ٹھیک ہی تی ہے کٹے تے آج لب سک دے نے لیکن کھوتے تے گولان جاؤ تے نہیں لب دے عریج آپ نے تینشن نہیں لینے میں ایسا لڑکا نہیں ہوں عریج آپ بتائیے کرونا کی وجہ سے ابھی شوٹس تو ہونی رہے تو پھر آپ اپنا ٹائم پاس کیسے کر رہی ہے فیزا پینٹنگ اور سائیکلنگ موویز اور فیملی ٹائم سائیکلنگ تو ساری جتنی بھی جو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں بھلے لاہور میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں چلاتے ڈیفنس میں آکے راڈیوں میں باند باند کے لے کر آتے ہیں چلاتے ڈیفنس میں کیوں ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آرہی پتہ نہیں ان کی شاید وہاں پہ کمینٹی ہوگی آپ بھی آتی ہیں میں دیفنس میں اسلامباد میں کرتے ہیں میں نے کل دیکھا لڑکیاں میک اپ بھی کر رہی تھی بھی آئینے میں سائٹ بھی لگا رہی تھی میں نے کہا یہ سب کچھ بھی چلاتے ہیں اے دچ کی کمال ہے اے بابا بھی چلتی ہی موٹر سیکلتے ہیں اپنے تینڈ ساف کر لند ہے فیانس دی سڑکتے کار سکتے ہوگا الڈی سڑکتے نہیں تو پھر کس طرح سے اسلامباد میں ٹائم سپن کرتے ہیں اسلامباد میں بہت اچھا ٹائم گزر جاتے ہیں کیونکہ گرینری پلس اس کے روڈز بہت اچھ ہیں تو اور پیسول بھی بہت ہے ہاں پہلے نہیں کرتے ہیں گھر کے کام میں نہیں کرتی باتن دھونے جادو لگانی تپڑی لگا دی نہیں یہ میں نہیں کرتی آپ کو تپڑی لگانی کی پریکٹس ہو تو ہمارے بابا کی تینڈ پہ کر لو اے ساٹے بابے تینڈ تپڑی نالی ساف ہندی برش مارنا پہندہ ہے اس میں یہی سوچ کیونکہ ان کے پر اوئل پینٹ بڑا اچھا لگے گا میں کچھ ڈاو کر سکتی ہوں وہ برش مارے وہ تپڑی مارے تینڈ اس کے حوالے کرو آپ نے اگر کچھ ڈاوئی کرنا نا تو بابا کی تینڈ پہ باندر کی شکل بنا جائے یہ تو بابا جی بتائیں گے کہ وہ کیا ڈاو کروانا چاہتے ہیں بتائیں جی بابا جی اگر میرے سے پوچھتی ہو تو اس تینڈ میں ایک دل بنا کے اس میں سے تیر گزار کے لکھ دو عریج انڈ بابا دل تو بن جائے گا لیکن جو تیر ہے وہ یہی سے یہی نکلے گا یہ ہماری شرط ہے کہ تیر اصلی ہونا چاہیے باقی آپ کی مرضی فلکل فضا تیر اصلی ہوگا اگر تیر اصلی ہوگا تو پھر دل بھی اپنا اصلی نکال کے رکھنا ہوگا دیکھیں جب تیر چل جائے گا تو دل کا تو کچھ رہے گا ہی نہیں اے بڑا ٹیٹے تیرانال کچھ نہیں بننا لوکانے ادھے سرچے ٹوکے بھی مارے پر پھر بھی بیٹھ ہے اچھا آپ کا تعلق جنوبی پنجاب کے پڑوز سے ہی ہے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہمارے محترم پولٹیشن جنب جہانگیر ترین صاحب کہاں ہے آج کل کچھ پتا ہے آپ کو سنا ہے آپ کے دشمنوں سے لندن پلان کے لئے ملاقاتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا وہ حصہ ہے ہاں بتا جو شگر کمیشن کے حوالے سے جو رپورٹس آئی ہیں وہ چاہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو کسی اور جماعت سے ہو وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں سب کو فیس کرنا پڑے گا مطلب آپ مانتے ہیں کہ کرپشن کیا انہیں ہیں دیکھیں میں تو بات کر رہا ہوں کہ جن کا بھی شگر کمیشن کے حوالے سے کوئی اپنا نیگیٹیو کردار ہے وہ حکومت سامنے بھی لے کے آ رہی ہے اور ان کو کیفرے کردار تک بھی ہر صورت پہنچائے گی بس ٹھیک ہے مطلب جو بانا جنگیر ترین صاحب آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارے لئے بڑے موتر ہیں میں مگر جو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ آ کر بڑھا رہی ہوں میں اپنی طرف سے تو آپ کو پتا ہے کبھی کچھ کہیں نہیں سکتی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ان نے کیا وہ ان کو بھرنا بھی پڑے گا چاہے وہ لندن کیوں نہ بھاگ جائے عمران خان صاحب کی پکڑ بڑی لمبی ہے وہ پکڑ کے یہاں لے آئیں گے اور سارا راست فاش کر دیں گے ایسی ہے میرا نکھیا فیجا جبوانا صاحب اس لئی جانگیر ترین صاحب دے خلاف نہیں گل کر رہے ہو سکتا اوہ ہی انہوں پی ٹی آئی چلے آئے ہو ارے ہاں یہی بات نہیں ہے بتا دے ایسے تو انہیں گل دسی کس نے ہے ساڑے بھی بڑے پتھر دے سرلے مکبر بھی دیکھیں میں ایز انڈیپینٹنٹ جو ہے میں نے الیکشن دیتا تھا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہلکے میں جو ترقی ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کیا بڑا کردہ بھائی پی ٹی آئی دی ترقی دے جانگیر ترین صاحب دہ بھی بڑا حد تھے کیسے نا اونا نو کو رٹر نہ ملے تے نا تانوں ملے تے اونا تے چینی سکینڈل پہ ہے تو اٹھے تے کٹا سکینڈل پہ ہے کٹا سکینڈل جڑا ہے او تے اگے واد ریا ہے ملک دی اکانومی دے ویچ حصہ پا ریا ہے تے چینی سکینڈل جڑا ہے او غریباً دو چوس ریا سی تے چوسرن آلیا نو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت جو ہے وہ ہر صورت کیفرے کردار تک پہنچائے گی کیفرے کردار تک پچاؤ یا نا پچاؤ چینی پجاما تک لیاو ستیر دی پاکستان طریقہ انصاف دی حکومت نے کرای ہے نوے تو ہٹا کے تے ستیر تے چیزی لیایا ہے نا کتے لیایا ہے او سرکار آج جو ہی پچاسی نوے روپے کلو جے اور تُسی کسے پی ایمل اینڈل سٹوڑتے گئے ہوگے اے تا ہن ہر جا تے جڑا ہے ستی روپے کلو ہی بھک رہی ہے سانو نہیں پتے چینی دا ریٹ کی ہے سانو کیڑیاں آکے آپ دس دیاں نہیں میرے خلا آپ میرے بارے میں لوز ٹوک کر رہے ہیں آپ کیڑی نہیں آپ گنڈویں بابا مرے ساتھ فیملی نہ نا ہوتھی میں آپ کو بتاتا پھر میں اپنی بیگم کے ساتھ انجو ہے کر رہا ہوں آپ مجھے انسلٹ کر رہے ہیں میری باٹی بیگم دائی ہوسلا گندے نالے دیں جوئے کرن دائی ان لوگوں کو میرے کسے کا نہیں پتا اے بچے جاؤ دیکھولو انہوں غصہ آگے اور پھر چکڑا لے شاپر مارے گا تے چنگے راؤ گے پچھلی باری بھی آیا ایسے تاڑی اکھانچے ستا چولیاں دی سواپ آکے گیا سا انہوں پانڈ دیکھڑی لوڑے تو نال گزرت آپ پہ پہ جاندی یہ لکی نے آپ کو متاثر کیسے کیا کون لکی اے تینک کہ اس نے آپ کو یہ گھنٹے میں بارہ گھڑل ساف کر کے دکھائے ہو بیلکل ایسے ہی تھا بارہ سے بھی زیادہ اور وہ بھی ایک ساتھ آپ کی جو ڈمانڈے ہیں بتا دے میں کر یہ پوریاں کرنی ہیں کس سیاستدان کے ساتھ آپ فوٹو شوٹ کروانا پسند کریں گی سچ پوچھ رہی ہے تو میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کرانا پسند کروں گی مگر آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ کرانا پڑے گا پھر عمران خان ایسے ہماراں پسند ہوں اے گاں پسند ہوں جیب و گریب یا لکیٹ یہ رہتے ہیں یا عمران خان میری پسند انران خان بابا تم تو جیلس ہو گئے اللہ نے اس کو گفت دے دیا ہے اللہ اس کے حال پہ رحم دے اللہ اس کا گفت کسی کو نہ دے عمران خان صاحب کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا میں آپ کو ایک option دیتی ہوں ان کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا لے ہیں بڑے سمارٹ، گود لکنگ، پتلے زین تمہارا اشارہ میری طرف جا رہا ہے میں پرویش خٹک صاحب کی بات کر رہی ہوں دیکھیں میں شوٹ کینسل کرنا پر سند کروں گی لیکن ان کے ساتھ تو بالکل نہیں بلکو صحیح ہے پرویش خٹک صاحب نے بلکو شوٹ نہ کرانا انہوں نے کی پتا ہے کہ پورا شوٹ کرن یا نہ کرن بچہ ہی دام دے یا پرویش خٹک صاحب نے تاہرہ شوٹ صرف گلو کوزیاں گونیاں دا ہو سکتا ہے یا خوناک دے ٹیکے ہاں دا شوٹ ہو سکتا ہے تھلے لیا ہوئے خوناک کے ٹیکے نہیں لگوائیں گے تو ان جیسے ہو جائیں گے اور ایسا بھی ہو سکتے کہ ان کے اس فوٹو شوٹ کے بعد میں بھی ویسی ہو جاؤں لحول ولا قوة اللہ بلہ اللہ اچھے جیسے ہی میں نے آپ پرویش خٹک صاحب آپ کا نام لیا تو انہوں نے لحول پڑھنا شروع کر دیا یہ آپ کو باہر کی چیز سمجھتے ہیں دیکھیں یہ سرسر زیادتی ہے کہ آپ ہمارے لیڈرز کو اس طرح کہہ رہے ہیں حالانکہ جو باہر کی چیزیں ہیں وہ تو آپ نے صوفوں پر بٹھائی ہوئے ہیں ڈارلنگ یہ میرا ذکر تو نہیں ہو رہا کہیں جی بلکل یہ آپ کا ہی ذکر ہو رہا ہے اوہ مائی گاڈ یہ لوگ بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیں آپ تو برا منا رہے ہیں آپ کو باہر کی چیزیں تھوڑی ہیں تو اسی امرود دے اندر دی چیز ہو کیوں مطمیزی کرو میرے مہمان کے ساتھ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے کبھی انگور لو نا تو اس کے اندر سے نکلتا اگر خکھر پہ روڑا مانے تو پھر ایسی چیز نہیں کرتی سنے اکتر میں انگل صاحب کے بعد اڑنے کے لیے چودری برادران بھی پر تول رہے ہیں دیکھیں جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اتحادی جو ہیں ان کے تحفظات رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ان تحفظات جو ہیں وہ بہت جلد دور بھی ہو جائیں گے اور یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے چورج صاحب کے حوالے سے جو بات کی چوری پرویز الائی صاحب اور چوری شجاہ صاحب مجھے ہوئے پولیٹیشن ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور رہیں گے اور وہ مین آف کمیٹمنٹ ہیں جو انہوں نے بات کی اس پہ ہمیشہ وہ پورا ہوتری ہے جب وانہ صاحب جدو حکومتہ بن رہیاں ہونے ہیں تو سارے ہی آجندے نے جدو کوئی اور کام ہونا لہا ہونے تو ایک ایک کر کے سارے نکل جانے ہیں ایشارے سمجھو حجے تے بندن دا وقت چال گیا ہے ونیان اللہ حجے وقت نہیں آیا جہ دو آئے گا تے سارے جہان نو پتہ لگے گا حجے تے او وقت تے جنا لوگاں نے اس ملکی دی دولر لٹی ہے او نو پڑن دا وقت تے حجے جان علا وقت نہیں حجے تے شروعات ہوئیا نے تُس ہی اگے گے وی کوندہ کی ہے ڈیٹی سو نیس طرح کی پہ بولیں دے ہو تھوڑی ہور بلو تو ہاڑے مو کتا اچھا لگا فدن ڈا ٹائم آیا ہے دکھو یہ ساڑی مادری زبان ہے تو مادری زبان گیڑا بھی بولے ہو دن مو چو چنگی لگ دی ہے تو ہاڑے مو تو بہو ہی چنگی لگ رہی ہے تو ہاڑی نیاز بندی ہے تاڑا چاچے نو فدن ڈا ٹائم آیا آ کے فد لو اے ایڈا تکھا ہے کہ میرے جائے غریب دعواس دی ہے نو پڑنا اے بڑا بڑا کرپٹ جے اور جیڑے اگلے پھدے ہوئے نے انہوں نے اسی کابوکار نہیں پا رہے تو تسی نویں ایڈ کر دے پہ پچھلے دوٹ جہنے بریانی جو کرپشن کیتی ہے اچھا جلسے اے دی وجہ تو کامیاب ہوندے رہنے بریانی میں کیسے کرپشن کر لی اے بریانی شباز شریف کی کھاندہ سی تے نارے مراندھ ہاں دے جلسے جباردہ اب ملاعظہ فرمائیے ایک مزایا سکٹ ساتھ اَنگ اَنگ وچ نشین پینکا پایا نے اس دنیا چھو چھو ری چھو ری واریا لائیا نے واریا لائیا نے آ این او تم ہی کسے واجیاں لیا دا نشائی لگ رہے بڑی اچھی آن اہم این کرنا ہے لائی پا ہاں تیر تے پوڑ را سر نیوں کر رہے کیونکہ تیری صحیح چھو ذرا بھی فرق نہیں پی آ تیری ڈاکٹری مراتے چل دیا چاوڑیاں ناسا لیا ناسا ہمیں نی چوڑیاں ہی ہیں وہ ڈاو آجا بویا بویا کے چوڑیاں ہی ہیں لو جی جنگ ایٹ تریم کر رہے آجے لندن چا ملاکاتا نواز شریف یہ لگتا ہے گرال کہ کھچڑی پکاؤں گے جنی مردی کھچڑی پکاؤں گے جی ہم ران خان سا بیندے سارے دانے چوک لنگے اینہ نے لندن کی پلین بنا ہونا ہے ایک مولک چاہ نی ساگدہ دو جاہ نی چاہندہ میں کہ اپنا بوائی اس سندھ کو مزاکی بنے گا جی انہوں نے ان افسی وارٹ ساتھ دیتا تھا ہاں یہ چھ ٹھیک ہے اوکے نہیں تا صدہ گورنر راچ اگر تو شگلو چول نظر ہونا لیکن گلان تو پکیاں کرنا اوئے گندے نالے دھلے بے کے محفلے مشارہ کرنا نالے نشہیو ہاں ترے کاردہ ذکر ہو رہا ہے غصے ہو اے بیغم نو خرجہ نہیں دے گئے ہیں پچھے ہی آگئی ہے اوئے نشہیہ بکھواس نہ کر واجہ چکے میں ترے موں تے مارنے اوئے ہیلو میری گال سوڑوئے نامی ٹیپ کی واجہ واجہ تُفیلہ ہی ہے اے اوئے کیسا تیرا سیرے میں اردائی پھٹی اندی ہے خبردار ایتھے کوئی واجہ در دکھنی کرے گا واجہ چھڑ گئے تو نشہ شروع کیتے ہیں میری جانج تے واجہ نہیں سنوڈجے افوت کی اوئیو نہیں اوئے میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ کرونا آگیا ہے یہ نشہ چھوڑ دو جو نشہ کرتا ہے ناما کرونا کا آسان شکار ہے اپنے پیپنیاں تے ریم کھاؤ خدا دھا واستا ہے نشہ چھڑ دو نشہ چھڑ دو وانا میں تاڑے صرف جتیاں مارنیاں دفتر بنو بیدی نا پانا تو بھی انسان بن نشہی کھوٹا نا بانا کھوٹیاں لاؤں گا واجیاں لاؤں گا میں کہہ رہی ہیں ہلے وٹائے میں دوائی پیلو نشہ چھڑ دو وانا میں پولیس نے بلا کے تانو جلے بان کر آدھا آنگا مجید ہے کہ اچھا دو جنشہ چھڑ دو اچھا دے خدا مجید دو سانو بھلی اسم خدا دی پھلی اسم سامان، مجید ہے کھوٹیاں مبر دو اچھا دے میری آدم اوہ مینو پھالکے رکھا ہے مینو مینو کمار نہیں ہے مینو کنیوں ہی پہنے ہی ہے ساتھ آنگ آنگ ویچ نشیاں نے پیکا پائیاں نے اس دنیا تو جوری جوری واریاں لائیاں نے واریاں لائیاں نے آم ٹی آم ساتھ ایک تو ملائے حلانہ caption یوں ورود مائنو اس درنی ساتھ م professora چنگا پھلا فیصلہ پھلا بات پھلا باتے ان دن سے فنکشن باندھو گیا پھلا نشائی ہو گیا اسلام جدو میونے تو نشائی کٹے کر کے پیٹھاؤں نا میں انہوں نے سمجھا رہی ہیں کہ نشائی اور واجے چھٹ دو چھٹ بھی او نشائی اور مجھے چھٹ دو تو سی کیوں نہیں چھٹ دے نشائی چھٹ دو یا مجھے چھٹ دو ایک کم کرو واجے عل میں تانو اس لحیٰ بلایا کہ انہوں نے جیل دے اندر بند کرو بازے ہیں اب من فضو سے سے امسان بازے ہیں ایسا تو بھی مزید ہو رہا ہے ایسا تو بھی مزید ہو رہا ہے میرے لائکے تو پوڈر لبن ہی لیا کنین دنوں میرا ماما سولا بندیا مینو او دیا سے لبن دیا او لیا کو باتنے باجے چکو او میرا مطلب ہے کہ نشائی چکو آپ کو جو ملتہ دیا چکو ہم مارا ہے مینوں نے ہی مارا ہے اینا نو مارنا ہے اینا نو مارنا ہے دیرہ ہم اٹھو کنین ڈیرہ ڈریہ کنین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں تاروں سے کریں باتیں اچھا عریج ہمارا ایک سیگمنٹ ہے الٹا سیدھا اس میں آپ نے سیاستی تقریر کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے عریج آپ نے ہی یہاں پر تقریر کرنی ہے اور وہ ہونی پوری سیاسی چاہیے تو اوبر جیو دیکھتے ہیں آپ سیاسی تقریر اب کیسے کرتی ہیں ایکشن دیکھو فیزا اگر میرے بس میں ہوتا آنا تو میں پاکستان میں کبھی لوگ ڈاؤن نہ ہونا دیتا دیکھو پہلی بات گھبرانہ نہیں ہے خیال اللہ گھبرانہ نہیں ہے اے لہے اور دوسری بات ہے لوگ ڈاؤن کرنے سے پہلے میں چھابی والے کا سوچتا یا کیا بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ لوگ ڈاؤن اچھرافیاں نہیں لگوایا تھا بات کرے آپ لوگ یا ٹو گڑ یا رہی رہی عریج اگر تم سیاست میں آ جاؤ تو میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کے سارے ووٹ تمہاری جھولی میں ڈال دوں کیا بات ہے ووٹ ہو دی چھولی جنپا او دے سیرتے دبٹا پا بے شرما جے پیوہ بجاویں تو عریج آخر میں تمہارا ووٹر کیوں نہیں بن سکتا آپ صرف اپنی چمکتی تینڈ کی وجہ سے نہیں بن سکتا اگر تم میرے علاقے کی کینیڈٹ ہو تو میں روز تمہارے نعرے ماروں گا کون سے والے نعرے عریج ساٹھا پیارے باقی ساریاں دی ہارے عریج آئی لوف یو توبہ پڑھو توبہ پڑھو بابا جی کب برشتہ توڑی لتانے کینڈ تیہ دی بار ہے نا عریج اگر میرے بس میں ہو میں تمہیں اس بلکی وزیری آزم بنا دوں آپ تو پی این لگن جوگا نہیں گا انہوں وزیری آزم بنائیں گا عریج یہ لوگ جالی سے ہو ہو ویری بیرین فیضا میں آپ کی شوہ میں بے گم کو لے رہا تھا ہر بنا ملا کر رہا ہے بے گم صاحبہ کےڑی بے گم صاحبہ اچھا نال بیٹھا ہے اس طرح ہی لگ دا جو میں ہور دے پیلو چے لنگور بیٹھا ہوں دا ہے ہور دے پیلو چے لنگور نہیں ہور دے پیلو چے دفا دور بیٹھا ہے جبانہ صاحب اب آپ کی باری ہم ان کو چوائز دے دیتے ہیں موڈ لیں گے ایکٹنگ کیونکہ ریج ایکٹنگ بھی کرتی ہے نا تو آپ کی چوائز ہے آپ کیا کرنا چاہیں گے دیکھیں جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ہرفان مولا ہوتے ہیں آپ جو حکم کریں گی وہ ہمیں کروں گا سیاستدان تو ایسے ایکٹر ہیں کہ بغیر گیٹ اپ کے دس دس رول کر جاتے ہیں سیاستدان اپنی کہانی کا ویلن بھی خود ہوتے اور ہیرو بھی خود ہوتے لکھتا بھی خود ہے ایک بات بھولنی آپ آپ نے عدیش کو کہنا ہے کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنا رانجہ ہیر سے کرتا تھا مگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالکے میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں جو رانجہ ہیر سے کرتا تھا میرا حال ہے تو اڈاکار جاندہ پروگرام نہیں ہے میرے گھارہ لینے میرے تو اعتبار ہے میرا حال ہے گھروں مہینے باستے نکلے آج کل تو انہوں نے پتا کرونا آئے ہوئے ہیں فاصلہ رکھ کے بانا چاہیدے ہیں ابنا یہاں پر تھوڑا سا رومانٹک سین پر چرائز ہونے لگا ہے دیکھیں رومانٹک سین جو ہے وہ میرے لئے بہت مشکل ہوگا کوئی مشکل سین نہیں کوڑی نو خواب ہونے جمیں اپنے حلکے دے عوام نو بہونے حلکے دے عوام نو اسی جلسے چھو بکھانے تے کوڑی نو کلے آنو بکھانا ہوندہ بڑا مشکل کرنے کوئی مشکل نہیں جبانا صاحب ہیرن نو اس طرح ہی چکر دو جمیں علاقے دی عوام نو دین دے دیکھو نہ تے علاقے دی عوام نو چکر دیتا جا سگین دا ہے کیونکہ دوبارہ اسمبلی اچھے نہیں گھل دے تے ہیرن نو تو پھر اس طرح ہی مشکل کام میں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے شروع میں بڑی بڑی باتیں کریں اور شادی کے بعد کوئی بھی پوری نہ کرنا جیسے الیکشن جیتنے کے بعد نہیں پوچھتے الیکشن جیتنے سے پہلے اور بعد میں یہ بات درست ہے کہ فرق ضرور ہوتا ہے اسی طرح جس طرح شادی سے پہلے اور بات میں ہوتا ہے آپ کے بات درست ہے لیکن کام بڑا مشکل ہے مجھ جیسے شریف آدمی کے لئے اور کچھ بھی نہیں جبانا صاحب باجی جاسمین راشد نے ایڈا سونا ہو جا کم کیتا الیکشنہ تو پہلے کہنے تھی لاہور تو اچھی عوام کہتے ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ نے الیکشن جتن تو بات کہہ رہے ہیں لاہور یہ تے ہائی جاہل نہیں انہوں نے ڈاکٹ شربہ نے جیڑی گال کیتی ہے انہیں اوہ دیوچ اپنا پاند زہر کیتا ہے اور اس تو فوراں بات جڑا ہے انہیں معذرت بھی کیتی ہے جدو کسے گال بات معذرت ہو جاندی میرے خیال ہے انہ دوران دی لوڑنی ہوندی بس تسی بھی بڑیاں بڑیاں گلنہ کر لو ریجنال بچ معذرت کر لانا معذرت کرنا بھی ایڈا سوکھا کام نہیں تے ہر گالتے کری دی بھی نہیں ایڈا مسئلہ نہیں جبوانا صاحب بابا جی میں شامی گھر بھی بہنا ہے کوئی خوفے خدا کرو چلے پھر دکھا دکھا آپ کا دعالوگ ہے کہ عریج میں تم سے اتنی محبت کروں گا جتنا الیکشن جیتنے سے پہلے میں اپنی حلکے کی عوام سے کرتا تھا میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لئے کہا ہی نہیں نہیں لیکن اس کے بغیر بات نہیں بنتا جبوانا صاحب آخر میں بھی ڈیریکٹر ہوں بولیے عریج میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنا میں الیکشن سے پہلے اپنی حلکے کی عوام سے کرتا تھا جس طرح میں الیکشن جیتنے کے بعد اور اڈوائزر بننے کے بعد لوگوں کی اپنے حلکے کی لوگوں کی پہلے سے زیادہ خدمت کر رہا ہوں میں شادی کے بعد بھی اسی طرح آپ کی زیادہ خدمت کر رہا ہوں یہ بڑی چیاغتی ہے یہ میں نہیں کھرے دی لائن تو میں نے دین ہی ہے اے ہوئی سیاست داننا مسئلہ اے نا نو اینی گلد اسو اینی لمیٹ چکریرہ پہ بنا لن دین بھائی تالیاں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آوندے سلوک اینال میں باچ بکھرے تو لڑ پائیں دیں جوانا صاحب آگیں تو اڈے روحانی لیڈر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے جو میں اتحادی چھڑکے جا رہے نا تسی بات جگہ نا استغفراللہ استغفراللہ ترکی میں تو تھے نا ارتکل غازی اے ساڑے کو لے گئے ارتکل نیازی وہ جنگہ لڑ دے سن تے اے اپنی پارٹی دے لوکانالی لڑی جا رہے نے امام دے بھلے واسطہ ہی لڑ رہے نے ہاں جی پتہ لگے گا جدہ توڑے تو بھی انکویری کھول دیتی فضا جلدی کر لو تو میں نیا لیٹا دے سامنے نہیں بیاسکتا میری سکن دا مسئلہ ہے کبڑاو نا سٹوڈیو توڑے بات سے ریگ مال دا انتظام موجود ہے یہ تو جڑے درختان دے تھلو ناگ دا جننا تے چڑیلنا ہے دی والدہ نوں کہیں دی جانے اپنے بچے نوں کہیں تھلو نینا نگیا کریں ساڑے بچے ڈر جاندے نے دیجے تمہاری وجہ سے کہہ رہے ہیں نہیں تو ان کین زیورت نہیں ہے مجھے بات بھی کر لیں انہوں نے کبھی ٹیٹھانے کا آپ کی موجودگی کی وجہ انہیں تو اس کو چپےڑے پڑھتی ہیں صدی آفیزہ تم لوگ ہر میرے کام میں کیڑے نکالتے ہو دیکھو میں نے کتے گنے اچھے کام شروع کر دیا میں نے آپ لنگر کی ایپ بھی بنا دیا یہ لنگر کی ایپ بنا دیتی ہے یہ لنگر کی ایپ بنا دیتی ہے کہ جڑا بندہ ڈاؤنلوڈ کرے گا اُدھے کار دو روٹیاں سے تھوڑی دال پہنچیں گے ایپ بندہ وہ کمنٹ سے ڈکار مارے گا اور دیکھو پہلے میں نے بنائی یہ پناہ گاہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور اب میں نے ان لوگوں کے لیے یہ لنگر کی ایپ اتعرف کرائی ہے جو لنگر کھانے تک جا نہیں سکتے اور ایک گھر بیٹھے ان تک لنگر پہنچے گا جو بڑا سو میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ کٹے بڑھائیں وچھے بڑھائیں دیکھیں آج آپ کو اس کا صلح بھی ملا ہے اور اگلے تین سالوں میں پاکستان میں اتنے بند نہیں ہوں گے جتنے یہاں پہ کٹے ہوں گے اور اتنی لڑکیاں نہیں ہوں گی جتنی مرگیاں ہوں گی ہمارے دور میں بکریوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے ظاہری بات ہے جنہاں مہنگا گوشتیں نہاں کو گوشت لے گا نہاں بکریوں زبا ہونگیاں انہاں نے فر وض نہیں ہے جوانو صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے کیا کام کیا ان کو یہ کٹے اور وچھے دکھائیں نیازی صاحب ہونتے افضل چینویتا نو چھڑ کے جا رہیا ہے پہلے بڑھاؤں نے انہاں جبھا پایا ہے انہاں میرے حق نہیں سی بولدہ جنہی آوازاں مختارے نو مار داریندہ سی انہاں ساڑی حکومت دینی پریشانی نیسی جنہی مختارے دیندہ سی کوئی مسئلہ ہندہ سی اور مختارے نو فون کردیندہ سی اے مختارے آکھ امت دستینی پری اور بارشانہ لیے اور منجگیاں تو کوٹھا لالا ہوئے اور میرے حالو جدر گیا مختارہ او دری جاوے ندیم افضل چاندہ انہاں نے جدو بندے نو اپنی پالٹیج لینہ انہاں انہاں ادھو کے انہاں بڑا ہی چنگا ہے تو جدو کو جھڑکے چلدے ہوئے فیر ہو دیاں برائیاں کار دے اور جو لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پشتائیں گے کیوں؟ جب میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں گا یہ لوگ عوام کو موں نہیں دکھا سکیں گے تُسی عوام دی تقدیر کی بدلنی ہے ارتوگل نیازی صاحب چھے مہینے ہوگے تُسی ایفراک نہیں بدلنی ایفراکہ میں ہمیں نہیں پائیاں کیوں میں پائیاں؟ جببانا صاحب ساری دنیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے آپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا جببانا صاحب سمیت ساری دنیا تو اڑے نال ہوئے گی ایفراکہ میں ہمارے یہ پٹرول لاپتا آتیا آٹا نہیں لاپتا آٹا بھی موجود ہے پٹرول بھی موجود ہے چودہ سو آٹے دا ریٹا تے دو ہزار جلے بندیا توڑا اپنا شیوہ ہے کندیروں میں جلاتی ہیں چراغ ان کی سازی شے کے زمانے میں یوں ہی رہ رہا اپنا شیوہ ہے کندیروں میں چلاتے ہیں جراغ من اترتی کلی کرا دے میں نچانساری رہا اے تم لوگ یہاں کھڑے ہو بھاگ کے میو ہاؤسپٹل پہنچ جاؤ وہ کیوں انہیں کرونا کے تین مریضوں کی تلاش ہے اے نانا ابو میں انہوں لے کے جانے آجا جاتا سنتے ہیں کچھ منفرد اسی خبریں ہمارے شوہ پر ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب اور غریب خبریں آج کون کونسی خبریں ہیں کینیڈین کمپنی نے خراتے روکنے والا تکھیہ تیار کر لیا اے تکیا لیا کے دینا چاہیتا چاچینوں ایسی عورتیں آج تکر خراتے مارنے نہیں آئے خراتے ہوں بھی آ چاچے میں نے تیری غالر سمجھ نہیں آری پچھو موٹر دے باندھ کر کہ اندھے موٹر نہیں چال رہی تیری چاچی خراٹے مار رہی ہے چاچی ساٹی دے خراٹے مار پورا ملہو ٹھیکے بھائی ہندہ چاچی ساٹی دے خراٹے آنے مار دی جہیں ہم آپ کن کرانٹ پہ آوندہ خراٹے مار دی کار دی گھنے مازجہ پھوچیں ایک دن چاچے دے کرو سکولا لکنٹی بجندی آواز آری سی ٹاون ٹان ٹن میں کہا چاچا تیرے کار سکول آلی کنٹی واج ری ہے کہ اندر نہیں تیری چاچی خراتے مار رہی ہے چاچی ساڈی نو خراتے مارنا ہی نہیں ہوں دا ایک دن چاچے دیکھ کروں لوم آ چلن دی واز آبے میں کہا چاچا فیکٹری بنا لی ہے کہ اندر نہیں تاڈی چاچی خراتے مارن رہی ہے آ کے چلے مصر میں اب گدوں کے بھی شناختی کارٹ بنیں گے دسیہی نہیں مصر دا شناختی کارٹ بھی بنایا کے لائے چاچیا می سرچ شناختی کارٹ کھوٹیاں دا بند ہے گنجے کھوٹیاں دا نہیں گنجے کھوٹیاں دا نہیں باندھا تو ٹرائی کار میں ٹرائی کارنی نی انہیں انہیں کھوٹیاں دا نہیں بنایا دا میرا کتھو بنانا میرے خال کھوٹا تسی منو کہہ رہے ہو جی میرے رکے کھوٹیاں دے نے ہاں جی میں دلتیاں مار دا پھرنا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ہمیں پھاک پاک نہ کرو اور کیا خبر ہے آسٹریلیا میں ایک مرگی نے ٹویٹ کر کے انوکھا احزاز اپنے نام کر لیا اے کڑی بڑی گرلے چاچے دے سارے جانر سوشل میڈیا دے چاچے نو گانا کر دے کل چاچے دے مرگی نے ٹویٹ کی تا سی کہ یا تے سانو دانا دوو یا پھر رہائی دوو چاچے نے ایک توتا رکھا ہی وہ بھی فیس بوک تے نو گانا کر دا ہی وہ کہنے ہاں ساڈا مالک بہت اعلان تھی ہے بہت چوڑ ہے تے جو دانا مینو رکھا ہے ایک مروض نہیں پایا ہے نے مینو چاچے نے ایک کتا بھی رکھیا سی چاچے نے کہنے دے جے مینو کچھ پوڑا نہیں تے مینو کسے کام ملوا دے چاچے دے بلی نے بھی ٹویٹ کیتا یا تے میرے چھچڑے کھانے بند کر دے یا مینو کسے اور کر جان دے چاچے نے ایک باندر بھی رکھیا سی روز انسٹاگرام تے آکے چاچے دی بیستی کردہ سی انسٹاگرام تے آکے کہندا سی میں ناد آئی باندر آن اصل باندر تے میرا مالک ہے جیڑا میری پھولیاں کھاندا ہے خالی باندرنے سی بیزد کردہ چاچے نو باندری بھی چاچی دا بڑا تماشا لاؤن دی سی سوٹی کا گریپ آکے چاچے دیا نکنا لال آکے وہ خون دی سی نیکس نیوز بوسینیا کی سرخ خاتون جو چالیس سال سے سرخ رنگ کے ماحول میں ہی رہ رہی ہے چاچی بھی ساری زندگی لال رنگ چی رہی ہے نوی غربہ چی رہی ہے چاچی نو اکوری نوکری لاب گی بڑے امیر کار چاہاں وہ تھے جناب فرنشکار سوفے فریجان بہترین گڑیاں چاچی دوڑی پھر ہو تم ناکتے ہاتھ رہ کے سدھی آکے گندے نالے تے بیٹھی تھوڑی دیر پھر پرانے شاپ پر گندے کپڑے ٹاکیاں انہا کل بیٹھی انہا دی خوشبو سنگی تے انہا چین آیا چاچی ساری نے ساری زندگی غربت چکڑ دیئے نا چنگا کپڑا پایا تے نا چنگی روٹی کھا دی کوئی بندہ چنگی پرفیوم لاکے چاچی دے کولو گزرے نا تے چاچی دا تے ناکی باند ہو جاندہ چاچی ساری اتھاؤ غریب آورو انہیں پانچ ار پہ تا نوٹ ہو تو دیکھے سی جو باند ہو گئے آگے بڑے چینی خاتون اتنے زور سے ہسی کہ اس کا کھلا موں آج تک بند ہی نہیں ہو سکا اے تے لکی ڈیئر دی بیوی دی سٹوریا سے انہیں بھی اک وری باس لکی ڈیئر رویکھیا حالے تک چیکہ مارن ڈائی لکی ڈیئر ایک دن میں نو کہن دے میری بڑی میرے سامنے سر نہیں چک دی میں جا کے ویکھیا تو ادھا منکہ ہی ٹوٹیا سی میں نو کہن دے میری بیوی ہاتھنا پانے نہیں پین دی میں جا کے ویکھیا تو ٹنڈی سی میں نو ایک دن کہن دے میری بڑی میرے آگے زبان ہی نہیں کھول دی میں جا کے ویکھیا تو وہ گونگی سی ایک دن میں نو کہن دے میری بڑی تو میرے آگے نظر آنے چک دی میں جا کے ویکھیا تو وہ انی سی ایک دن میں نو کہن دے میری بیوی میرے بگاہر کروں باہر نہیں جاندی میں جا کے ویکھیا لتا ٹوٹیاں سی ویل چیر تے پاک کہ انہوں نے جاندہ سی جب آنے صاحب آپ کی تشریف آبی کا بہت بہت شکریہ آپ بڑے چامنگ پولیٹیشن ہیں بڑے اچھے ہیں اور بڑے چلبلے پولیٹیشن ہیں آپ نے یہاں پر ایکٹنگ بھی کی آپ نے بڑی رونک لگائے آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں خاص طور پر یہ ہمارے سٹار ہیں جو لوگوں کی چہروں پر خوشیاں لاتے ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے چہرے مسکراتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے آمین عریج آپ بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئیں اور ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑی رونک لگائی جو ابھی کارنٹین والے ٹائم پر بھی آپ سب کوئی ڈپریشن کا جو ماحول ہے اور اسے ہم ختم کر رہے ہیں ہسا رہے ہیں ان کو خوشی ہلا رہے ہیں چہروں پر تو شکریہ آپ لوگوں کو کونہ چاہیے اور دیکھیں ہم نے آپ کا کتنا خیال کیا آپ اتنی خوبصورت ہے تو ہم نے آپ کے سامنے ایک وہ بٹھا دیا نا انسان نوما انسان بٹھایا تاکہ آپ کو نظر نہ لگے لگی ہوئی نظر نور دوبارہ کی نظر لگنی